واتوبو الیه استغفر اللہ ربی واتوبو الیه استغفر اللہ ربی واتوبو الیه اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهتہ القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا یعدي حقه المجتهدون اللذی لا یدرکه بعد لهم ولا يناله غوص فتنجلت عظمته والصلاة والسلام والتحیت والاکرام اللہ البشیر النظیر السراج المنیر الدہر الطاہر الدر الفاخر العلم الزاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجسا والتاخرہم تطہیرا سیم علا بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عمت المعصومین الكحف الحسین وغیاء السلم استر المستقین ملجع الہارمین وعصمت المعتسمین ارواحنا وارواح العالمین اللہ تراہ بمقدم افدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت والعادائهم وقتلتهم وغاس بحقوق مجمعین اما بعد یا عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقوى اللہ علاوہ ان الدنيا قد اتبرت وعاظنت ببدا وان الاخرہ تاقبلت وعشرفت بعتلاء علاوہ ان اليوم المزمار وغدن السباق سبقت الجنة والغایت النار افلا طائب من خطیتہی قبل منیتہ علا عامل لنفسی قبل یوم بوہ سے ایدان اگرامی دشوال ہے اور جنت البقی کے منہدیم ہونے کے دن ہے یہ تاریخ اسلام میں ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کم ہے آپ کے سامنے یہ بات کو ظاہرش کرنا ہے کہ دشمنان اسلام نے بلکہ خداوند عالم نے جب غدیر میں دین کی تکمیل کا علال فرمایا اور فَعَلْ يَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ وَرَضِيْتُكُمْ الْإِسْلَامَ الدِّينَ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا نعمتیں تمام کر دی اور اس بات سے راضی خوشنود ہوا کہ دین اسلام تمہارا دین قرار پائے لیکن اس الْيَوْمَ سے پہلے قرآنِ کریم میں ایک اور جملہ ہے جو اسی آیت کا جملہ ہے اس الْيَوْمْ يَاِسَلَّذِينَ كَفَرُ مِن دِينَكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں اب آج کے بعد سے تم کافروں سے مت ڈرنا بلکہ میرا خوف اور میرا خیال رکھنا یہ اعلان الْيَوْمْ يَاِسَلَّذِينَ كَفَرُ مِن دِينَكُمْ غدیر کے بعد یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اعلانِ غدیر کے بعد اسلام کو جو بھی نقصان پہنچے گا وہ زیادہ تر مسلمانوں سے پہنچے گا کافروں سے نہیں پہنچے گا اعلانِ غدیر سے پہلے اسلام کو جتنا بھی نقصان پہنچا مشرکوں سے کافروں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے پہنچے گا لیکن اعلانِ غدیر کے بعد سے اور وفاتِ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے دینِ اسلام کو جو نقصانات پہنچے وہ زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچے وفاتِ رسول کے بعد جو حصہ گروہ میں تقبیل ہوا وہ کسی اور نے تقبیل نہیں کیا وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا یہ تقسیم ہم نے کی غیروں نے نہیں کی اس کے بعد پھر یہ تقسیم آگے بڑھی اور پھر ہم تقسیم ہوتے رہے یہاں تک کہ صفین کا موقع آیا اور صفین سے ہم تقسیم ہوئے کچھ علی علیہ السلام کی طرف آئے اور کچھ خوارج بنے یہ ساری تقسیمیں اسلام میں ہوئیں اور مسلمانوں نے کی اور اسلام کے نام پر کی قرآن کی حدیث آیتوں کی روشنی میں کی یہ ساری تقسیمیں ہم نے کی آپ یقین جانیے باہر کے دشمنوں سے لڑھ لینا بہت آسان ہے لیکن اندر کے دشمنوں سے لڑھنا بہت مشکل کام ہے مولا کائنات کے لیے خندلک و خیبر میں بخیہ میدانوں میں جنگ تلوار نکالنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل تلوار نکالنا بعض کے میدانوں میں تھا کیونکہ مولا کی نظر میں وہ لوگ تھے جن کو قتل کیا جائے لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو مولا کی اس اقدام کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولا پر پرشن ڈالتے تھے دباؤ ڈالتے تھے اسی سلسلے کے کلی مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک ساتھ مسلمانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا اس دمانے مسلمان تین حصوں میں تھے کچھ مسلمان وہ تھے جو عربی بولتے تھے اور کچھ مسلمان وہ تھے جو فارسی بولتے تھے اور کچھ مسلمان وہ تھے جن کی زبان اردو تھی تو ان زبانوں کے بنیاد پر علاقوں کے بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا اور اس تقسیم کے لیے امریکہ نے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ برٹانیہ نے اپنے جاسوس بٹھائے اور ان جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں میں تین الگ الگ گروہ قائم کیے دو گروہ مسلمانوں کی بیدانی کی بنا پر بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے گرچہ آج بھی موجود ہیں لیکن ایک گروہ کامیاب ہوا یہ تین حصوں میں جو مقسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کام کیے گئے ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں جہاں عربی بولی جاتی تھی اردو بولی جاتی تھی ان کو مسلمانوں سے علاق کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی کو پیش کیا گیا جس نے دھیرے دھیرے اپنے کو نبی بنایا اور ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی جو اس کو احمدی فرقہ کہا جاتا ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کیا اور رسول کو آخری رسول نہیں مانا اس کی توجی کی اس کی تعویل کی اور غلام احمد کو اپنا نبی مانا آج بھی فرقہ موجود ہے اور ان کا بڑا دفتر لندن میں موجود ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے علامہ نے دانشوروں نے اس کا مقابلہ کیا ان کے شکوک و شبہات کے جبابات لیے اور پھر پاکستان کے علامہ نے بٹو کے دوانے میں ایک بڑی علمی کانفرنس کر کے ان لوگوں کو غیر مسلم قرارداد کے طور پر تسلیم کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کام غیر منقسم ہندوستان میں ہوا عربی زمان فارسی زمان جو ایران میں بولی جاتی تھی افغانستان میں بولی جاتی تھی اور غیر منقسم روغ قذاقستان وغیرہ میں جو بولی جاتی تھی فارسی زمانیں ان کے لیے بہائیت کے مسئلے کی ایجاد کیا گیا پہلے محمد علی باپ کو پیش کیا گیا اس کے بعد دوسروں کو پیش کیا گیا اور دھیرے دھیرے ان لوگوں کو یہ شیعوں سے نکلے اور پہلے باپ بنایا گیا پھر اللہ امام کا نمائندہ بنایا گیا پھر ان کو نبی بنا کے پیش کیا گیا اور ایک پورا فرقہ بہائیت کے نام سے وجود میں آیا جس کا کام یہ تھا کہ شیعوں کے درمیان ایک نیا گروہ بنے ایک نیا کام کرے اس کا کام دو کام تھا پیغمبر کی خاتمیت کا انکار اور حضرت امام زمان علیہ السلام کے وجود کے اوپر رہ سے تھی ان لوگوں نے یہ کام کیا لیکن ایران کے ذمہ دار علماء نے دانشاروں نے درد در لکھنے والوں نے مراجعہ نے مل کر کے مقاملہ کیا اور اس کو پھیلنے نہیں دیا اس کا صدر دفتر اسرائیل میں ہے اس کے بعد تیسرا کام عرب میں ہوا عرب میں جوانے میں جنگیں ہو رہی تھی اور لوگ جنگ کر رہے تھے محمد بن سعود میں جو عزوانے کا بادشاہ تھا اس سے محمد بن عبدالوحاب کی ملاقات ہوئی اور اس نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی سعود کو حکومت مل گئی اور محمد بن عبدالوحاب کو دین کی ریاست مل گئی ہے اور یہ تیپ آیا حکومت آپ کے خاندان میں رہے گی اور دین ہمارے خاندان میں رہے گا وحابیت پھیلی اس وحابیت ایک نیا رخ اختیار کیا گرچس سے پہلے وحابیت کی بنیاد ابن باری نے ڈالی تھی اور زیادہ تر کام ابن تیمیہ نے کیا تھا لیکن ابن تیمیہ نے جو کام کیا اس کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی اس کے برخلاف محمد ابن عبدالوحاب کو بہت بڑی کامیابی ملی اس کامیابی کا راز یہ بتا ہے کہ اس کا غور سے سنیں گے اور آپ خود اپنے ذہن میں سوچیں گے تاریخ کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دوراتی ہے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں تاریخ اسی وقت دوراتی ہے جب لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہی لڑکا دو مرتبہ فیل ہوتا ہے جو اپنے فیل ہونے سے سبق نہیں لیتا وہی تاجر ناکام ہوتا ہے جو اپنی ناکامی سے سبق حاصل نہیں کرتا لیکن اگر فیل ہونے والا لڑکا اپنے فیل ہونے سے سبق حاصل کر لے ناکام تاجر اپنی ناکامی سے سبق حاصل کر لے تو دوسری مردہ اس کو ناکامی نصیب نہیں ہوگی تو تاریخ اسی بہت دور آتی ہے جب ہم تاریخ سبا خاصل نہ کریں ابن تہمیہ کے ناکام ہونے کی وجہ اور بہت زیادہ نہ پھر لیں گے جائے تھی کہ ایک تو علماء نے جم کے مقابلہ کیا اور اس نے اپنی باتیں پڑھے لکھوں کے درمیان پیش کرنا شروع کی جو لوگوں نے قبول نہیں کی محمد بالوہاب نے اپنی باتیں دیہاتیوں میں انپہ لوگوں میں کم سمجھ لوگوں نے پیش کی اور انہوں نے اس بات کو قبول کر دیا لہذا یہ بات مسئلہ ہے اگر کسی فکر کو پہچ پھیلانا ہے تو پڑھے لکھوں میں نہ پھیلاؤ کم لوگوں میں پھیلاؤ اور جب یہ سمجھ جائیں گے تو ان پڑھے لکھوں کو واپس لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ فکر پھیلائی کہ وہ تمام چیزیں جو اسلام کے پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی اس کو مٹا دینا چاہیے تو جب اس فکر کے دہا سے نکلے ہوئے لوگ مکہ میں آئے شہروں میں آئے تو ان کو جو ٹیلی فون کی لائنیں نکلیں وہ کٹ دی جن لوگوں کی بڑی آسینیں تھیں کائچی سے وہ کٹ دی بڑے پیجامے تھے وہ کٹ دیئے کیونکہ آپ صحیح معنی میں آپ غور کریں آپ کسی پڑھے لکھے کو سمجھا سکتے ہیں لیکن انپخ کو نہیں سمجھا سکتے ہیں یہ آج بھی فکر ہے کہ اپنے فکر پھیلانا ہے تو پڑھے لکھو لوگوں کا ساتھ مت لو کم پڑھے لکھوں کے ساتھ گفتگو کرو ان جاہلوں کو بیٹھا دو ان کی باتوں میں سمجھ میں آ جائے گا اور پھر تم ان سے جیت نہیں پاؤ گے یہ کام وہاں ہوا اور یہ لوگ مدی مکہ میں آئے اور مکہ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے گیارہ سو پچاس حکومت قائم کی بارہ سو پندرہ میں اور حکومت قائم کی اور اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے دیکھ ان لوگوں نے کیا کا کام کیے ان لوگوں نے اسلام میں ایک نیا گروہ بنایا میں کسی پر ترکی باتیں بحث کر آپ غور کریں اور اس پر غور سنجیدی سے سوچیں کہ بارہ سو سولہ میں وہابی انحملہ شروع کیا اور بارہ سو سولہ سے لے کے بارہ سو پچیس ہجری تک یہ مسلسل ہلے ہوتے رہے بارہ سو سولہ میں سعود کے ایک فوج کے حمراہ زیقاد میں راہ کا قصد کیا اور کربلا پہنچ کر کا محاصرہ کیا اٹھارہ زرحج غدیر کے دن جب کربلا کے اکثریت مولا اکہنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لئے نجف چلی جاتی ہے اور کربلا زیادہ تر خالی ہو جاتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے کربلا پر حملہ کر دیا اور باقاعدہ قتل عام کیا عورتوں بچوں بھڑوں کو سب کو تہتے کر دیا حرم مطہر کو خراب کیا زریع مقدس کی بحرمتی کی اور قبر مقدس و جو قیمتی صندوق تو اس کو لوٹ لیا زہر تک دو ہزار لوگوں کو قتل کیا اور پھر شہر سے باہر چلے گئے قتل کرتے وقت ان کی آوازیں یہ بلند تھیں اقتل المشرقین مشرقین کے قتل کرو اس بہن کافرین کافروں کو زبا کرو اور یہ آبادوں کو دے رہے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے بارہ سو تیج جماعت الاول میں پھر حملہ کیا مگر کربلا والے اس وقت مستحقم تھے اور تیار تھے کربلا کام نہیں ہو اور اس کے بعد جب کربلا حملہ ناکام ہو گیا تو ان لوگوں نے کربلا کے بعد نجف کا رخ کیا اور نجف کا حملہ کیا جس میں پانچ افراد شہید ہوئے اور اس وقت باہرگاہ علیہ بی پر ان لوگوں نے باقیدہ حملہ کیا لیکن مولا نے مدد کی اور یہ لوگ فرار ہو گئے اس میں آپ غور کریں اس وقت اس نجف کے حملے میں جو دفاع کیا اور دفاعی طور پر جس نے قیادت کی وہ حضرت عیت اللہ لزمہ کاشف القطع جنہوں نے اس حملے کے قیادت کی اور دفاع کیا آپ غور کریں مکہ نجف میں جو لوگ حرم مطار کا دفاع کر رہے تھے ان کی تعداد دو سو سے زیادہ نہیں تھی جبکہ سعودی کا لشکر ہزاروں افراد پر مشتمل تھا لیکن یہ دو سو افراد مولا کی بدت سے ہزاروں افراد پر غالب آئے اور یہ لوگ ناکام واپس چلے گئے اس کا پھر نو سفر بارہ سو اکیس میں انہوں نے پھر صبح کے وقت نجف پہ حملہ کیا مولا نے پھر موجہ دکھایا پھر نو رمضان بارہ سو پچیس میں پھر ایک مطار حملہ کیا اور نجف کو پھر ایک مطار انہوں نے تاراش ہیا اس کے بعد آپ غور کریں اب آپ دیکھیں جب ان کا دھیرے دھیرے قبضہ مضبوط ہو گیا کرسی کے چاروں پائیں مضبوط ہو گئے لوگ ان کے ساتھ آ گئے تو پندرہ رب الاول تیرہ سو تیتالیس میں نجدیوں کا پورے حجاز کے اوپر تو قبضہ ہو گیا اور پورا حجاز ان کے قبضے میں آ گیا شوال مہینے میں ام القرآن عامی ایک لحظہ سارا نکلتا تھا میکزی نکلتا تھا جس کے شوال کے شمارے میں کچھ علماء نے اس زمانے کے قاضی سلمان بل بحیر سے سوال کیا یہ سوال جس طرح سے کیا گیا تھا اس سوال میں جواب بھی لکھا ہوا تھا ان لوگوں نے سلمان بن محیس ملحیس سے سوال کیا خدا علماء مدینہ کے فہم و علم اضافہ کرے کیا فرماتے ہیں علماء قبروں پر امارت بنانے کے سلسلے میں کیا جائز ہے اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے تو سوال میں آپ خود جواب سوال کیا ہونا چاہیے تھا قبروں پر امارت بنانا جائز ہے ناجائز ہے آپ چھو دیتے جواب خود باتا کیا لکھتے ہیں کیا قبروں پر امارت بنانا جائز ہے اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے اور شدت سے منع کیا گیا ہے تو کیا ان امارتوں کا گرا دینا واجب نہیں ہے اور وہاں نماز پہنے سے روکنا ضرور نہیں ہے اور بقی جیسی وفقی زمینوں پر امارت بنانا جس کے بنا پر استفادہ کرنے میں رکاوٹ پر شاتی ہے کیا یہ قصب نہیں ہے تو کیا کیا جلد از جل گرا دینا ضرور نہیں ہے تاکہ جو مستقیم پر ظلم ہوا ہے وہ ختم ہو جائے آپ اس پر غور کریں ان میں ایک ایک کا جواب دیا جا سکتا ہے جہاں اہلِ بیت علیہ السلام کے قبریں ہیں یہ قبریں وفف نہیں ہیں یہ قبریں اہلِ بیت علیہ السلام کی ذاتی ملکیت کی زمین پر بنائی گئی ہیں یہ وفف کی زمین نہیں ہے یہ پبلک زمین نہیں ہے کہ اس میں استفادہ کیا گیا ہو اہلِ بیت وہ ہیں جو نے کبھی کسی کا حق نہیں لیا امام حسین کربلا کے میدان میں گھیر کے لائے گئے لیکن جب ان کو معلوم دامائیہ دفن کیا جاؤں گا تو آنے اس پہلے زمین کو خریدا تاکہ میں اپنی زمین پر دفنوں دوسروں کی زمین پر نہیں یہ زمین یہ جہاں جہاں آلِ محمد کی قبریں ہیں یہ قبریں آلِ محمد کی اپنی زمینوں پر ہیں وفف کی زمینوں پر نہیں ہیں جب اپنی زمینوں پر ہیں تو کیا کسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ میری زمین پر بنے ہوئے مکان کو گرا دے لیکن آپ اس سوال کو دیکھیں جو لوگوں نے سوال کیا سوال میں جواب پوشیدہ تھا اس نے جواب لکھا کہ علماء کا جواب آیا کہ قبروں پر عمارت بنانا اجماعی طور پر ناجائز ہے کیونکہ اس سلسلے میں حدیث وارث میں اس بنا پر علماء نے قبروں کو منہدیم کرنے کا فتوہ دیا آپ غور کریں اور آٹھ شوال تیرہ سو تیتالیس میں قبریں منہدیم کر دی گئی آپ غور کریں یہ جملہ کہ قبروں پر عمارت بنانا اجماعی طور پر حرام ہے یہ قبریں کب گری تیرہ سو تیتالیس میں بنی کب تھی امام حسن کے انتقال سن پچاس میں ہوا امام زہر عدین سن پنچان نبے میں شہید ہوئے تو سن پنچان نبے سے لے کے تیرہ سو تہتیل تک بارہ سو سال تک یہ قبریں تھی تو کیا مدینہ علماء سے خالی تھا علماء میں مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے علماء میں جانے والے لوگ نہیں تھے مدینہ خالی رہتا تھا یا مدینہ شروع سے لوگوں کی زیارت کا مرکز تھا تو اگر یہ مسئلہ جمعائی تھا اور سارے علماء اس بات متفق تھے تو ہزار سال سے علماء کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کو حنفی کہتے ہیں ابو حنفیہ کا مقلط قرار دیتے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ بغداد میں آج بھی ابو حنفیہ کی قبر اور اس پر قبعہ اور مزار موجود ہیں تو اگر سارے علماء متفق تھے تو تم جس کی تخلید کرتے ہو جس کو مانتے ہو خود اس امان کی قبر کو منہدن کیوں نہیں کیا آج بھی بغداد میں امام آزم کی قبر آزمیہ کے نام سے مشہور ہے جا کے دیکھ لیجئے دوسرے کہتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے دوسرا مسلح شافی کا ہے محمد شافی کا مزار آج بھی موجود ہے لوگ آج بھی ان کی زیارتوں کو جاتے ہیں تو جس فقہ کی بنیاد پر یہ امارتیں منہدیم ہو رہی تھی خوص اس فقہ کے بانی کی امارتوں کو کیوں باقی رکھا گیا اور آگے بہنے آپ ابن تیمیہ جس کے فتوے کے مطابق نے لے قبروں کو منہدن کیا آج بھی ابن تیمیہ کی قبر دمشق میں موجود ہے باقیدہ پتھر کی بنی ہوئی ہے جا کے دیکھ کے آئیے تو بھئی جس نے قبروں کو منہدن کرنے کا فتوہ دیا خود اس کی قبر منہدن کیوں نہیں ہوئی خود دمشق میں آپ جائیے مسجد دمشق میں نبی کی قبر ہے یا نہیں دمشق میں اسحابِ قید کی قبریں ہیں یا نہیں تو اگر یہ سارے علماء کا فیصلہ تھا تو دنیا میں ساری قبریں منہدن کیوں نہیں ہوئی ہیں یہ سارا غصہ اہلِ بیت سے کیوں نکالا گیا یہ اہلِ بیت کی قبریں کیوں توڑی گئی ہیں یہ بقی کے مزارات کیوں منہدن کیے گئے ان پہ ما اور اگر یہی تھا تو خود رسول ان کی تو پوری کوشش تھی کہ رسول کے مزار کو بھی منہدن کر دیں لیکن اس زمانے کی عثمانی حکومت اور مسلمانوں کے فشار سے اور پریشر سے روزِ نبی منہدی ہونے سے بچ گیا میں جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنابِ زینب عصرِ آشور باہر نکلی ہیں اور لاشوں کے پامال ہونے کی تیاری ہو رہی تھی تو ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کی لاش کو لے جا رہا تھا کہ ہم اس توہین کو برداشت نہیں کر رہے تھے لیکن زینب کہہ رہی تھی کاش میرے کوئی بھائی کا بچانے والا ہوتا کاش کوئی میرے بھائی کا بچانے والا ہوتا تو میرے بھائی کی قبر منہدیم نہ ہوتی میرے بھائی کی لاش پامال نہ ہوتی حزیزو کاش اس وقت جو لوگ رسول اللہ کی حمایت میں اکتے تھے اگر یہ امت ان کی حمایت میں اکتی جن کو رسول اللہ نے اپنے دوشت پر بٹھایا تھا جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر نماز پڑھوائی تھی جن کے لئے رسول اللہ ناقے بنے تھے جن کے در پر رسول اللہ نے چھے مہینے سلام کیا تھا اگر آج مسلمانوں نے اہلِ بیعت کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ قبر منہدیم نہ ہوتی میں نہیں سمجھ سکتا یہ اہلِ بیعت سے دشمنی کب تک چلے گی بخالی دعا یہ ہے کہ پروردگار وہ دن جل لائے جب زہرہ کا لال فردِ غیبت سے ظاہر ہو اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو اور پوری دنیا میں غدیری اسلام پھیلے علی وعلی اللہ کا چرشہ ہو اور ہم صحیح طور پر اسلام کو بھگتے ہوئے دیکھ سکیں ایزانِ گرامی میری دعا ہے وہ تمام حضرات جنہوں نے قبر کے سلسلے میں احتجاجات کیے خدا ان کی دعاوں کو قبول کرے ان کے احتجاجات کو قبول کرے ان کے غم و غصے کو قبول کرے اور جن لوگوں نے قبروں کو منہدیم کیا ہے قبر منہدیم ہونے میں ساتھ دیا ہے فتوے دیا ہیں اور آج بھی ساتھ دے رہے خدا ان سب کو بدترین 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 عذاب میں گرفتار کرے دنیا آخرت میں ظلیل کرے اور ان کو میدان قیامت میں محمد رالی محمد کے شفاظ سے محروم رکھے اور ان کے نام کو ایسا نست و نابود کرے کہ دنیا من کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد ولم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کخو وان احد اللہ احد اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و لعالی تیبین الطاہرین المعصومین سیما لا بقیت اللہ فی العالمین واللانت الدائمت الباقیت و لعادائی مجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی على سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوسین اللہم صلی على سیدنا مولاتنا فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین اللہم صلی على الحسن والحسین سید شباب اہل الجنة و امامی المسلمین اللہم صلی على علی ابن الحسین جین العبدین و محمد ابن علین الباقر و جعفر ابن محمد الصادق اہمت المسلمین اللہم صلی على موسف بن جعفر ابن القاضی و علی ابن موسف الرضا و محمد ابن علی التقی الجواد عیمت المسلمین اللہم صلی على علی ابن محمد الہادی النقیب الحسن ابن علی الزکی الاسکری امامی المسلمین اللہم صلی على سیدنا مولانا صاحب الحیبت الاسکری والغیبت اللہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اللہم صلی على محمد وآل محمد اللہم صلی على محمد وآل محمد اللہم صلی على محمد وآل محمد فربدگار امام اس کے ظور میں تعجیل فرماؤں ہر آفت و بلہ سے ہمارے امام حفاظت فرماؤں ہر رنج و غم و علمک ان کے وجود مقدس سے دور فرماؤں فربدگار ہمارے جملہ عبادتوں کو قبول فرماؤں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں نیک عمال کی توفیقات انعیت فرماؤں فربدگار ہمارے وہ نوجوان جو امتحانات میں شریک ورن کو اچھے اچھے نمبروں سے کامیابیاں انعیت فرماؤں قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرماؤں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد امام کی سلامتی کے لئے بچوں کی کامیابی کے لئے بیماروں کی شویخ خاص کا جناب مولانا شمیل اللہ مولانا شمیل حسن صاحب کی بیٹی بہت شدید بیماریں منٹلیٹر بڑھیں آپ حضرت دل سے دعا کیے کہ جلدہ دل کو ہوش ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام یو دیب المستر اذا دعا ہو و یکشف السو امام یو دیب المستر اذا دعا ہو و یکشف السو امام یو دیب المستر اذا دعا ہو و یکشف السو